بے ذائقہ بدنظمی سے خدا خوش نہیں ہوتا جولائی پانچ اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھولے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائے خروج انیس باپ دس اور سترہ آیت کچھ لوگوں کو یہ خیال مصول ہوتا ہے کہ خدا کا کلام تقاضہ کرتا ہے کہ دنیا سے علیدگی کو انجام دینے کے لیے انہیں اپنے پہناوے سے غفلت برتنا چاہیے یہاں بہنوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں عدم اعتمنان کے اصول کو پہن کر دنیا کے ساتھ چل رہی ہیں وہی لباس جو وہ پورے ہفتے کے دوران پہنتی ہیں سبت کے دن خدا کی عبادت میں مقدسوں کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے بھی وہی پہنتی ہیں اور کچھ مرد جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لباس کے معاملے کو اسی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ سبت کے دن خدا کے لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں ان کے لباس میں دھول مٹی اور گندگی اور یہاں تک کہ ان میں بڑی بڑی سلوٹیں بھی ہوتی ہیں اور بے وکوفانہ انداز رکھتے ہیں اس طبقے کو اگر ان کے معزز دوست کی منگنی پر ملنا ہو تو وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایسے پیش نظر آئے کہ وہ اس کی طرف سے خصوصی طور پر پسند دیدہ کیے جائے کیونکہ اس دوست کی توہین یا بیستی ہوگی اگر وہ بغیر بال بنائے اور گندہ یا برا لباس پہن کر آتے ہیں پھر بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ سبت کے دن خدا کی عبادت کے لیے ملتے ہیں تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس لباس میں آتے ہیں یا ان کے ہولیے کا کیا حال ہے وہ اس کے گھر میں کھٹھے ہوئے ہیں جو بلند و بالا کے ناظرین کے ایوان کی حیثیت سے ہے جہاں آسمانی فرشتے حاضری دیتے ہیں لیکن ان کے ہولیے اور لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت کم عزتیاں اکرام کرتے ہیں ایسے مردوں اور عورتوں کا سارا ظہور ان کے کردار کو بیان کرتا ہے اس کلاس کا پسندیدہ موضوع لباس پر فخر ہے شائستگی، ذائقہ اور ترطیب اور وہ فخر سمجھتے ہیں اور ان غلط روحوں کے لباس کے مطابق ان کی گفتگو ان کا عمل اور ان کا صدہ ہوگا وہ لا پرواہ ہے وہ اکثر اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں اور بہن کے درمیان اور دنیا سے ان کی گفتگو میں کم پائے جاتے ہیں لباس اور اس کا احتمام شخص پر عام طور پر مرد یا عورت کا اشارہ دیتا ہے جو لوگ لباس میں لا پرواہ اور بے لباس ہیں وہ اپنی گفتگو میں شاز و نادر ہی بلند ہوتے ہیں اور ان کے پاس احساسات کی بہت کم ادائیگی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی عجیب اور خردری آجزی پر غور کرتے ہیں ہمارا خدا نظم السب کا خدا ہے اور وہ کسی بھی حد تک خلق شعر، غلاست یا گناہ سے خوش نہیں ہوتا آمین